موسیقی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہے امید ہے سب خیر خیریت سے ہی ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہم نے ایسی ڈیسی ایس ایم پی ایس سٹیبلیزر کے بارے میں بنائی ہے تو اس ویڈیو کے ہم نے اندر تقریباً تین چار چیزیں کلئر کرنی ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو اس ٹائم انپوٹ یہ دیکھ لیں آپ کو کہ یہ انپوٹ وولٹ میٹر ہے ایک سو چوالیس وولٹیج ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آؤٹپٹ وولٹیج ہے اور یہ فریکنسی دیکھ لیں آپ فیفٹی ہرٹس فریکنسی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی ویب ہے اوکے ہو گیا اور یہ کیٹ ہے اب اس کو ہم نے یہاں پہ 12 وولٹ اپریٹنگ کے لئے دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم نے انپوٹ دی ہوئی ہے یہ انپوٹ اور فیلٹر بریج سے ہوتے ہوئی کوئل میں آئی کوئل سے یہاں پہ کپیسٹر ڈی سی پہ آگئی ٹھیک ہے اس ڈی سی کپیسٹر کے بعد یہ دیکھیں آپ پہلے ایک اور ایک دو یہ دو موسفیٹ آگئے اور یہ دو ڈائیوڈ آگئے ٹھیک ہو گیا پھر یہ ہمارا مین کپیسٹر ہے بوسٹ یہ والا یہ یہ سیکشن دیکھیں یہ ٹرانسسٹر یہ آئی سی اور یہ یہ دو ایفیٹی یہ دو ڈائیوڈ یہاں سے لے کے یہ والا سیکشن ہمارا بوسٹ کا ہے ہوکے ہو گیا اور یہ یہ والا آئی سی اور یہ یہ والا سارا سیکشن ہمارا ڈی سی ٹو ای سی سیکشن ہے یہ اوورلوڈ کے لئے سی ٹی ہے یہاں پہ ہم نے تقریباً اے سی وولٹیج اگر آپ دے رہے ہیں کیونکہ یہ اے سی اور ڈی سی ہے آپ اس کو ڈی سی وولٹیج دے کے آؤپپوٹ ٹو 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 ایٹی لے کے اپنا گھر کا لوڈ کوئی بھی ہے وہ چلا سکتے ہیں فریزر چلانا چاہیں فینس چلانا 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 چاہیں واش موشین چلانا چاہیں یہ اس کے لئے ٹھیک ہو گیا اب ایسا ہے کہ اگر آپ تین پینل سولر پینل سیریز کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں ڈی سی وولٹیج ٹھیک ہے اس کا بریج ہے تو اس کی پلس مائنس نہیں ہوگی تین پلیٹے لگانے کے بعد تقریباً آپ کے ایک سو بیس وولٹ سے اوپر اوپر وولٹیج ہوں گے ایک سو بیس وولٹ سے اوپر اوپر ڈی سی وولٹ دینے پہ یہاں پہ آئیں گے لو وولٹیج یہاں پہ آپ کے دو سو پچاس وولٹ ڈی سی بوسٹ ہو رہے ہیں اور یہ بلنکنگ لیڈی اس کا مطلب کہ ہماری سرکٹ ورکنگ میں ہے اور اگر ایک لیمٹ سے وولٹیج ہم نے کم دیا تو یہ بوسٹ نہیں کرے گا اور یہ جو لیڈی ہے یہ بلنکنگ نہیں ہوگی سٹاپ ہو جائے گی اور یہ انورٹر سیکشن ہے یہ جو یہاں پہ وولٹیج ہوں گے ان کو سٹیپ ڈاؤن کر کے دو سو بیس وولٹ پورا کر دے گی اور اس ٹیم آپ دیکھیں اس کو انپوٹ ہم نے ایک سو پینتائیس جی ہے اور دو سو بیس وولٹ اے سی ایم میں مل رہی ہے اور یہ تقریباً آپ اندرہ سو وارڈ تک بہترین چلا سکتے ہیں اس کو تین پینل لگانے سے اس کے وولٹیج آپ کی جو بنیں گے اس سے یہ لو وولٹیج کو یہاں پہ بوسٹ کرے گا اور یہاں پہ دائی سو وولٹ بوسٹ ہو جائیں گے اور ڈائیس او وولٹ اس ایچ بریج کو ملیں گے اور یہ ٹو 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 ً وولٹ اے سی اے میں دے گا ٹھیک ہے ٹو 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 ایسی اور ٹو ٹو ارس ورکنسی کے ساتھ اوکی ہو گیا اور یہ تقریباً کوئی پندرہ سو وارڈ تک بہترین کام کرتی پندرہ سو وارڈ تک ٹیسٹڈ ہیں اور اگر آپ اس کا کرنٹ بڑھانا چاہتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ کوئل ہے اور یہ دو ماسویٹ یہ دو ڈائیوٹ ان کو ہائی ہائی امپیر میں یعنی ہائی کرنٹ میں لگا دیں گے اور یہ چار ماسویٹ یہ چیزیں ہائی کرنٹ اور یہ دو کپیسٹر یہ چیزیں جائیں نا تین چار یہ چیزیں جائیں کریں گے اور یہ اوور لوڈ کے لیے ایک ویریبل لگائی بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ اوور لوڈ سیٹ کریں گے اس کا اور یہ ویلٹیج آپ کو کیا فکس کریں گے اس ویریبل کو آپ نے نہیں چھڑنا اس کی سیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ اور یہاں پہ بارہ ویلٹ کی پاور سپلائی اپریٹنگ ویلٹیج کے لیے اور یہ کرنٹ ٹرانسفارمر ہے اور یہ جو جمپر ہے اس میں لمبا اس کو آپ اپنے لوڈ کی حساب سے لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا میں اس کے پر ایک اپنا امیاد میرے پاس چل رہے ہیں مساڑے تین سو وارٹ کی ایک ڈریل مشین پڑی ہے اس کو چلانے لگا ہوں تو بھی سپان کر رہے ہیں آپ دیکھنا اب وہ ایس سو پچیس وولٹ آرہے ہیں اور دو سو بیس وولٹ آؤٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے انپوٹ وولٹیج ایک سو پچیس تک گئے تھے اور ہمارے یاوکوٹ وولٹیج دو سو بیس ہی رہے جاتے ٹھیک ہو گیا تو اگر کسی دوست کو اس کے بارے مزید کے معلومات چاہیے وہ ہم سے وٹس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے اور ہمارے فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی آ سکتا ہے بات کر سکتا ہے ہمارے ساتھ اور کسی کو یہ بورز اگر ہو سیل ریٹ پہ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کونٹیکٹ کریں اچھا ریٹ دیں گے ہم انہیں اور یہ کمپلیٹ کٹ ہی ہم دیتے ہیں سیل کرتے ہیں کوئی دوست اگر انٹرسٹڈ ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ مزید کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کا لوڈ ٹیسک بھی آئے گا وہ آپ لازمی دیکھئے گا اگر آپ نیو ہیں تو دانیا الیکٹرانکس ورکشاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ